شیف رکھیں آپ بیٹھئے شیف رکھیں جی صاحب السلام علیکم جا صاحب بارکم السلام میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا کیا اس پر گرامی آپ کا میرا نام محمد عامر ہے محمد عامر صاحب جی جی صاحب گلشن کے ایک پورش یہ آپ کی کیا ہے یہ میری چھوٹی بہن ہے چھوٹی بہن ہے فائزہ جی بٹا جی صاحب گلشن کے ایک پورش علاقے میں میرا ایک سو بیز گس کا مکان ہے جی جو کافی عرصے سے میں بیچنے کے لیے مارکٹ میں بروکرز حضرات کے ہاتھوں میں نے نکالا بتا کافی لوگ آئے تھے گھر دیکھنے کافی بروکرز اپنی اپنی پارٹیوں کو لے کے آئے تھے اس گھر کی ڈیمانڈ جو میں نے رکھی تھی وہ تین کروڑ پر رکھی تھی ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی پارٹی دیکھ کے جاتی ضرور تھی پسند کرتی تھی لیکن آج تک کبھی میری ڈیمانڈ کے مطابق کسی نے بھی اتنے دام نہیں لگا ٹھیک ہے اس سے کم ہی دام لگائیں تو ظاہری بات ہے کہ جو میری ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو میں اس کو سولٹ کرنے سے رہا اسی طرح وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا بہت ساری پارٹیاں آتی گئیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے فون پہ یہ سامنے جو شخص بیٹھے میں عدنان صاحب یہ ہمارے علاقے میں ان کی استیٹی جنسی ہے ان کا فون آتا ہے کہ عامر صاحب آپ نے اپنا مکان فروک کرنا ہے میں نے بولا جی بلکل فروک کرنا ہے تو بولے کہ میں پارٹیاں لانا چاہ رہا ہوں کچھ خریدار ہیں میرے ساتھ میں بولا ٹھیک ہے آپ بھی لے آئیں خریدار ٹھیک ہے دکھا دیں اگر ہو سکے پسند آ جاتا ہے تو کام ہو جائے گا میرا بھی مکان بھگ جائے گا یہ کافی پارٹیوں کو لے کے آئے بہت ساری پارٹیوں نے سروے کیا اچھا بھی لگا لیکن وہی بات جو میں آپ سے پہلے دور آ چکا ہوں کہ میری ریکوائرمنٹ کے مطابق کسی نے بھی دام نہیں لگا آفر نہیں لگائی جی بالکل میں نے ان کو منع کر دیا کہ بھائی میری بہن بھی رہتی ہے اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ اوپر والے پوزشنٹ ہیں میرے گھر پہ بھی میری وائف اور میرے بچے ہیں بے پردگی ہوتی ہے اب روز روز پارٹیاں مت لیں جی بالکل سٹیڈ ای جن جو ہے روز روز پارٹیاں لے کے آتا ہے مردہ ذرات گھر میں ہو نہ ہو ان کا وقت ہو بے وقت آ جاتے ہیں تو جیسا بے پردگی کی وجہ سے بھی میں ان کے پر برہم ہوا کہ بھائی میں نے آپ کو اماؤنٹ بتایا ہے اس اماؤنٹ کے اندر کوئی پارٹی ہے اگر اتنے والا ہو تو لائیں برنہ معذرت ہے بلکل کیونکہ جیسا میرا بھی ٹائم کیمتی ہے ان کا بھی ٹائم کیمتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل کم سے پرسی کے عالم میں بہت سے لوگ جو ہے مصروف ترین زندگی جائے رہے بڑا مشکل ہے تو جیسا اب ان کو میں نے منع کر دیا یہ چلے گئے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کا خون آتا ہے مجھے کہ جی آمیر صاحب ایک پارٹی میں نے تیار کیے تو میں سروے کرانا چاہتا ہوں اچھا میں نے ان کو برہم ہو کے کہا کہ بھائی تین کروڑ پیسے کم کے ہو تو مت لانا تم کو لانا مت آپ اپنا ٹائم زائر نہ کرو صحیح ہے اور ہمارا بھی نہ زائر کرو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں پارٹی لاتا ہوں آپ دکھا تو دیں سروے تو کرا دیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی لیا دوسرے دن یہ صاحب صابر صاحب جو سامنے بیٹھے ہیں یہ ان کے ساتھ آتے ہیں میرا گھر سروے کرنے کے لیے اور پھر بھی میں برہم ہوا کیونکہ میں نے پہلے ہی ارز کیا تھا کہ خاتون خانہ ہوتی ہیں گھر میں بے پردگی ہو جاتی ہے فیملی ہو تو ساتھ لیا یہ گا مگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ یہاں پہ کاروبار کے سلسلے میں ہوتے ہیں ان کی فیملی دوبارہ آ جائے گی کہ پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی سمجھ میں آیا تو اپنی فیملی کو بلا لیں گے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایک دور سے بندہ آیا ہوا ہے انٹرسٹڈ ہے تو کاموڈیٹ کر دیں برکل میں نے کہا دکھا دیجئے سروے کروا دیجئے یہ صاحب آئے گھر دیکھا سروے کیا ہے انہوں نے پھر سروے کرنے کے بعد یہ دونوں چلے گئے دوسرے تیسرے دن دوبارہ ان کی کال آتی ہے کہ جی عامر صاحب میں ان کے فیملی کے ساتھ آپ کے گھر پہ آنا چاہ رہا ہوں آپ کے گھر کو دوبارہ سروے کرانے کے لیے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بولا ان کو تو پسند آگئے ان کی فیملی کو اور ان کے بچوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ میں نے چلیں ٹھیک ہے پھر بھی میں نے کہا کہ دیکھو جو میں نے آپ کو ریکوارمنٹ دی ہے جو اماؤنٹ دیا ہے اس سے کم میں مت لانا بولا آپ دکھا تو دیں انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کروں گا انہوں نے شرط یہ بھی رکھی کہ آپ پیسو کی کوئی بات نہیں کریں گے یہ سروے کر لیں گے سروے کر کے جائیں گے پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے جب یہ آئے ہیں ان کو دکھان کے تو ان کے ساتھ دو خاتون خانہ تھی جو کہ پردے کے اندر تھی خواتین تھی ان کی خواتین تھی انہوں نے بھی گھر سروے کیا ان کو بھی پسند آیا سب کچھ دیکھ دکھانے کے بعد یہ واپس چلے گئے دوسرے دن ان کی کال آتی ہے دوبارہ سے کہ جی میں نے آپ کے گھر کا سودا کر دیا ہے لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں دو پرسند کا کمیشن نہیں لوں گا میں آپ سے دس لاکھ روپے کا کمیشن لوں گا دس لاکھ روپے جی میرا ماں تھا تھنکا کہ میں نے بھائی کتنے میں سودا کیا تو بھائی آپ تو تین کروڑ لے کے بیٹھے ہوئے تھے میں نے تو آپ کا سودا ساڑھے تین کروڑ روپے کا کیا واہ میں پھر پریشان میں نے بولا کہ تین کروڑ روپے کی پارٹی نہیں لے سکتے تھے اگدم سے وہ ساڑھے تین کروڑ کی پارٹی لے آئے میں نے 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 چلے ٹھیک ہے دل میں لالچ سا بھی آیا کہ تین کروڑ کا سودا نہیں مل لاتا اور یہاں مجھے پچاس لاکھ روپے زیادہ بھی ملنے میں پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تو بولا کہ میں کمیشن دس لاکھ روپے لوں گا میں پریشان کہ دس لاکھ روپے کی بات کر رہا ہے اور کہا کہ آدھا کمیشن جب میں آپ کو ٹوکن مانی دوں گا جب فرسٹ پیمیٹ ایگریمنٹ ہوگا اس پہ میں پانچ لاکھ روپے آپ سے لے لوں گا کیونکہ ان کی باتوں سے مجھے کافی یعنی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑھ بڑھ سی ہے لیکن لالچ جو تھی وہ یہ تھی کہ تین کروڑ کی جگہ پہ ساڑھے تین کروڑ کا میرا گھر بکھ رہا تھا اس میں دس لاکھ نکل رہے تھے جی بالکل چاریس لاکھ روپے مجھے فائدہ ہو رہا تھا جی جی ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پارٹی کو لے آئیں لے آئیں تو بولا کہ میں آپ کو ٹوکن مانی بیس لاکھ روپے کا کروا رہا ہوں فرس پیمیٹ ایگریمنٹ پہ اس میں سے آپ پانچ لاکھ روپے دے دیں گے ٹھیک ہے آپ آ جائیں یہ صاحب جو صابر صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کے ایک وکیل صاحب بھی ساتھ تھے ایگریمنٹ لے کے بیس لاکھ روپے کیش لے کے میرے گھر پہ تشریف لے آئے گوڈ اس وقت بھی میں ان کے اوپے کہا کہ بھائی ادنان صاحب بیس لاکھ روپے کیش لے کے آگئے ہو آج کل تمہیں پتہ ہے زمانہ بڑا خراب ہے ایک لاغی پڑی رکھا شام کا ٹائم رات کا ٹائم میں کہاں رکھوں اللہ نہ کرے کچھ الٹا سیدھا ہو گیا میرے گھر پہ لیڈیز ہیں بچے ہیں تو آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ میری جو حصہ دار ہیں اس گھر میں میری سسٹر بھی ہیں میں دونوں کا جوائنڈ اکاؤنٹ نمبر آپ کو دے رہا ہوں آپ اکاؤنٹ کے اندر مجھے بے آرڈر بنا کے دے دیں دونوں کے نام کا چھیک ہے کیونکہ جیسا میری بہن جو ہے وہ بھی حصہ دار ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے سودہ کرنے سے اس کے دل میں کوئی میرے لیے آئے کہ بھائی نے اکیلے میں سودہ کر لیا کچھ کی دل میں آسکتا کہ ساری جائدات کو جو ہے میں ہڑپ کرنا چاہتا ہوں یا جو بھی ہے تو میں نے کہا کہ آپ جوائنڈ اکاؤنٹ کے پی آرڈر بنا کے ہمارے نام کا دے دیں انہوں نے بلے ٹھیک ہے وہ ہمارا نام لے گئے شناختی کارٹ کی کاپی لے گئے اور اکاؤنٹ نمبر لے گئے دوسرے دن پی آرڈر بھی 20 لاکھ روپے کا لے آئے وہ فرس فیمیٹ آگریمنٹ بھی اور سب کچھ سب کے حضرات کی موجودگی کے اندر اگریمنٹ پر سگنیچر بھی ہوئے ایک مہینے کی جگہ پہ انہوں نے تین مہینے کا ٹائم لیا ہوا تھا یہ خوش آئند بات تھی میرے لیے بھی کہ ایک تو چالیس لاکھا فائدہ بھی کروایا اور تین مہینے کا بھی انہوں نے ٹائم دلوا دیا تک کہ میں آرام سے دوسری جگہ جھون سکتا ہاں تین مہینے آپ رہ سکتے ہیں گھر میں تو جیسے آپ ہر طرح سے پورے میار پر پورا اتر رہے تھے میرے کاغذات کی میں نے ان کو فوٹو کاپی دی جو کہ انہوں نے ویریفائی بھی کروائی اور پوری ان کو اچھی طریقے سے پتا چل گیا کہ بلکل جنون پروپٹی ہے جی ماشاءاللہ آپ رہ رہے ہیں اس میں جی بلکل جس میں کیونکہ تیس سال سے ہم رہ رہے ہیں تیس سال پرانی پروپٹی ماشاءاللہ سے ویریفائی کرانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سابر صاحب کے اور آپ کی طرف سے پوری کاغذی کاروائی بھی میں کرلوں گا جو کہ اسٹی ڈیجنٹ کرتا ہے اکبار میں اشتیار بھی دینا ہے وہ اکبار میں جو میں نے ان کو زبان کی وہ میں نے چیک بھی دے دیا کیونکہ ان کو اشت ضرورت دی حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ پچاس ہزار لے لو لاکھ لے لو کیونکہ جیسا پانچ لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور ایک اسٹی ڈیجنٹ کا اس طریقے سے مانگنا اور اس طریقے سے برطاؤ کرنا سمجھ سے باہر تھا لیکن پھر بھی میں نے کہا کیونکہ لالچ تھی چالیس لاکھ روپے آئے گی تو پھر دے دیں گے تب وہ میں ان کو ادا کر دوں گا ٹھیک ہے جسا اب چار روز کے بعد جب اکبار میں اشتہار دیا اس کے چار روز کے بعد ہمارے گھر کے دو دعویدار ہم دونوں بہن بھائی کے علاوہ آکے کھڑے ہو گئے اچھا کہ اس پراپرٹی میں ہمارا بھی حصہ ہے علاقے ہمارے والد صاحب ماشاءاللہ بہت شریف انسان تھے اور انہوں نے کوئی ایسا راز نہیں ہے جو ہم بہن بھائیوں سے چھپایا شیئر نہ کیا ہر طرح سے انہوں نے ہمیں ایک دوستوں کی طرح پالا پوسا اور اس لائک بنایا جو آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ویری گوڈ میں خود پریشان ہو گیا کہ تیس سال میں کوئی دعویدار نہیں آیا نہیں ہوا فوٹو کوپی ان کو جب ویریفائی کے لیے دی اور انہوں نے اکبار میں اشتہار دیا اس کے چار دن کے بعد کوئی دعویدار آکے کھڑا ہو گیا اور ہم پہ کیس کیا گا اچھا کہ پراپٹی میں ہمارا بھی حصہ ہے اور یہ آپ نے بڑی الارمنگ چیز بتائی ہے اور بڑا اچھا ہے اس کو کرتے ہیں یہ عام پبلک کے لیے بھی میسیج ہے اور میں اس کے اوپر روشنی بھی ڈالوں گا ایک وقفے کے بعد یہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ بھی ختم کر رہے ہیں اچھا جی وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جس صاحب دوسرے دعویدار آگئے دو دعویدار آگئے جب انہوں نے اکبار میں اشتہار دیا اس کے چار دن کے بعد دوسرے دعویدار جو کہ تیس سالوں میں میں سمجھ گیا کاپی کا ریلیز ہونا تھا تو گیم بن گیا آگے چلیں یہ میں نے بہت دیکھا ہے تو جس صاحب بقالت کے دوران بھی دیکھا ہے بلکل اس وقت میرا پانتھا ٹھنکا کہ جب میں نے ان کو پیپر دیا تب وہ سارے دعویدار آگئے جب انہوں نے اکبار میں اشتہار دیا تب ہی سارے دعویدار آگئے تیس سال سے تو کوئی دعویدار کھڑا نہیں ہوا اس پروپرٹی کے جو ہیں صرف دو ہی وارث یہ پلانٹڈ دعویدار ہوتے ہیں آگے بولیں تو جس صاحب پھر میں نے مولے میں جا کر اس شخص کے بارے میں انکوائری کروائی انفرمیشن لی تو مولے والوں نے بھی کہا کہ بھائی اس کا تو کام یہی ہے کہ آپ کو فسانا اس کو لیندار کو فسانا ان سے کمیشن لینا اور آپس میں آپ لڑتے رہیں صحیح ہے تو جس صاحب مجھے پورے معاملے کے اندر اسی وجہ سے ان کی شیطانیت لگ رہی ہے کیونکہ انہی کے شیطانی کارناموں کی وجہ سے آج میں اور میری بہن عدالت کے کٹینے میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے یہ کیس پیش کیا ہے پانچ مہینے سے جو دعویدار آئے ہوئے تھے ان کے کیس میں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوں وہ کیس میں لڑا رہا ہوں اور یہاں پہ ان کو بھی قبضہ دینا تھا جو کہ تین مہینے کی جگہ پانچ مہینے ہو گئے ہیں اب وہ بھی سر کے اوپر آگے کھڑے ہو گئے کہ مجھے یا تو قبضہ دو یا تو جو بیس لاکھ روپے آپ نے دیئے ہیں اس کا جو ایگریمنٹ میں لکھا ہوئے کہ میں ڈبل ادا کروں گا یا تو مجھے چالیس لاکھ روپے ادا کروں یہی گیم ہے نا یہی گیم بنایا ہے جی بالکل تو جی صاحب ہم شریف لوگ ہیں ہم نے آج تک کبھی نہ اس بارے میں سوچا ہے نہ کبھی یہ کام کرنے کی ترقیب ہمیں ملی ہے ہستے ہی شریف لوگ ہیں ان چکروں میں جی جی صاحب جی صاحب یہ سارا کچھ مولے والوں کے نے بتایا کہ یہ شیطان آدمی یہی کام کرتا رہتا ہے جو کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں شریف لوگوں کو پساتے ہیں ان کے سامنے ایک ڈمی پارٹی کو کھڑا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سودا کرنے کے بعد سارا نزلہ ہم جیتے شریف لوگوں کے بے جی جی بلکل یہی کرتے ہیں تو جی صاحب اس کیس کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس لئے رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں کہ ان لوگ کی جو ظالمانہ حرکت ہیں اس کی وجہ سے ہم دونوں بہن بھائی کس طریقے سے شمسار ہو رہے ہیں ابھی دیکھیں میں ان سے پوچھتا ہوں بہرحال اس پہ میں روشنی بھی ڈالوں گا ایک اور بھی گیم چل رہا ہے قبضہ مافیا کا وہ رات کو موٹر سیکل پہ ان کے بندے گھونتے رہتے ہیں جس گھر کی لائٹیں بند ہیں تو وہ سمیتے ہیں کہ یہ گھر خالی ہے پھر وہ اگلے دن صبح آکے اس کے چوکیدار سے باتشید شروع کرتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں کب سے تمہیں تنخواہ نہیں ملی تیرے مالک کدھر ہیں کوئی کہے گا کینیڈا میں ہیں کوئی کہے گا امریکہ میں ہیں اس کے بعد پھر اس کو لالش دیتے ہیں اور گلاتے ہیں بولا تم ہم سے پانچ لاک روپے لے لو دس لاک روپے لے لو ہمیں قبضہ دے دو وہ پھر قبضہ لیتے ہیں اندر آتے ہیں لوگوں کے بچاروں کے کاغذات سارے گھروں کے اندر ہی پڑے ہوتے ہیں بجنیوں کے بل اندر پڑے ہوتے ہیں وہ کاغذات اٹھاتے ہیں اس کے اوپر سے جالی سائن بنا کے وہ جالی سائن وہ کچھے عورتوں کے سائن ہوتے ہیں سریعہ خاتون نجمہ بیگم وہ سارے بنا کے صبح جا کے کورٹ سے ششٹے لے لیتے ہیں کہ جی ہم گھر میں رہ رہے ہیں اور یہ ہمارا قبضہ ہے آپ نے سودہ کیا ہے بعد میں اصل مالکان آ جاتے ہیں تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ چار کروڑ میں خریدا ہے پانچ کروڑ میں خریدا ہے اب ہمارے ساتھ آپ کم پرومائز کریں اور پھر وہ پانچ پانچ کروڑ روپیہ ان سے مانگتے ہیں کہ یہ ہم نے تو دے دیا ہے میں تھوڑی پتہ ہے کہ یہ آپ کا ہے تو ہم نے تو کسی سے خریدا ہے اس نے ہمیں بچا ہے یہ ہماری یہ ایک الگ game ہے یہ الگ game ہے تو یہ خیر آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن میں نے پبلک سروس کے لیے یہ بات ٹی وی پہ اس لیے بول دیا ہے کہ تمام لوگ اس سازش سے سمجھ جائیں کہ یہ gameیں کیا ہو رہی ہیں اپنی پراپٹیوں کو محفوظ رکھیں خاص طور پر جو اوور سیز پاکستانی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے پراپٹیز کے ڈاکومنٹس اپنے گھروں میں نہیں بینکوں میں لاکر لے کے اس میں رکھیں کیوں کہ یہ گھروں میں جب خوش جاتے ہیں تو اصلی ڈاکومنٹ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی کہ اصلی ڈاکومنٹ بھی ہمارے پاس ہے قبضہ بھی ہمارے پاس ہے اور یہ ایگریمنٹ بھی ہمارے پاس ہے تو جج کیا کرے گا وہ تو کہے گا سارا کچھ ان کے پاس ہے اور وہ چور ہوتے ہیں تو اس لیے میں یہ پبلک سروس میسیج دے رہا ہوں اچھا جناب بہب آپ ڈاکومنٹ بہب آپ ڈاکومنٹ بہب آپ ڈاکومنٹ میرا نام ادنان کیا نام ہے ادنان ادنان صاحب ماشاء اللہ سمار نامی ہے تیس سال سے پراپٹی کے کاروبار سے ماتلی کیوں لگا ہے اور میری سٹیار ایجنسی بھی گلشن میں واقع ہے ماشاء اللہ بری جوڈ اور اپنے میں کام کا بیشتر رسطہ جو ہے جوہ او میں بھی گزارتا ہوں کیونکہ علاقے میں دیکھنا ہوتا ہے کون مکان بکر ہے کہاں ہو رہے ہیں اور اکثر بیشتر لوگ مجھ سے اپنے مکان فلیٹ اور دکان کی خرید و فروغ کے لیے اور رینڈ کے بغیرے کے لیے رابطے میں رہتے ہیں اسی طرح سر میں ایک دن سروے کر رہا تھا تو میری نظر ان کے مکان پر پڑی دبل اسٹوری مکان تھا جس کے اوپر مکان برائے فروغ کا بورڈ لگا ہوا تھا میں نے ان کا نمبر نوڈ ڈاؤن کر لیا اور ایجنسی آ گیا پھر میں نے ان کو فون کر کے رابطہ کیا ان سے میں نے اپنا تعریف کروایا کہ میں فلاں فلاں ایجنسی سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے مکان میں نے اس طرح کا بورڈ لگا دیکھا تو نے نے کہا جی جی ہم مارے پاس مکان ہے جو ہم بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن میری ایک شرط ہے کہ اگر آپ اس مکان کو تین کروڑ روپے کا خریدیں گے یا گھاک لائیں گے تو آپ آئیے گا ادر وائز آپ مجھ سے رابطہ نہ کریں اسے کے وہ تنگ آگئے تھے ٹھیک ہے بروکرز کے تھرو تو صاحب میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے پھر ایک دو پارٹیز بغیرہ کو دکھایا جو کہ میں ان کا مکان دیکھا کافی اچھا بنایا تھا ویل اسٹیبلیش تھا ڈبل اسٹوری تھا انٹرستیج تو دی پارٹیاں مگر ان کو آخر میں جو ریٹ ہیں وہ صحیح ریٹ نہیں دے سکیں ان کی مرزی کی پرائز نہیں دے سکیں مطابق ریٹ نہ دے سکیں اور ان کو تقریباً ایک کروڑ پچھتر لاکھ جو لاسٹ پارٹی مجھے یاد پڑتی جو انہیں ریٹ لگائے تھے یہ بزیتے تین کروڑ روپے کہ ہمیں مکان میں بیچنا چاہتا ہوں خیر بارل اس کے بعد پھر ایک دن میں چائے کے ہوتل پر بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ایک شخص کی میرے کان میں آواز آئی جو آگے دوسرے شخص سے بات کر رہا تھا دوسری سائیڈ کہ ٹھیک آپ بے فکر نہ ہو میں ایک ہفتے میں مکان کا آرینجمنٹ کر لیتا ہوں اور میں مکان ڈھونڈ رہا ہوں مجھے سبزی منڈی قریب کو اچھی لوکیشن تھے مل جائے پیسو کی میں پاس کوئی پرابلم نہیں ہے تو جیسے اس چکنے فون ڈکھا تو میں نے مخاطبہ کے دیکھا تو یہ جناب فون پر بات کرتا جیسی فارغ ہوئے انہیں نے اپنا وزیٹنگ کارڈ شو کر دیا چونکہ میں کی بات سن چکا تھا یہ مکان لینے کی تلاش میں تھے اور میرے پاس ایک پارٹی مکان لینے کی علیڈی موجود تھی انہیں نے اپنا وزیٹنگ کارڈ شو کیا تعروف کرایا اور ان سے کہا آپ پریشان نہ ہوئے میں آپ کو ایک مکان دکھا دیتا ہوں جس طرح کہ آپ چاہ رہے ہیں فون پر بات کر رہے دے یہ بھی راضی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے مکان کا سروے کرا دیجئے لہٰذا پر میں نے ان کو کہا کہ آپ چلیں بیسر ایجنسی میں ہمیں بیٹھ کے چاہ پیتے ہیں اور جو آپ کے موال کی مکان دوسرے سائیڈر میں دیکھنی ہے میں وہاں پھون کر کے ٹائم نکال لیا تھا پھر آپ کے ملکات کرا دیتے ہیں سی طرح میں پاس نمبت موجود آمیر صاحب کو میں نکال کر رہی ہے کہ میں پاس پارٹی آ چکی ہے تو انہوں نے کہا بات یہ ہے نا تین کروڑ کی میں نے کہا ٹھیک ہے بے فکر ہو جائیے میں آپ کا سودت تین کروڑ میں ہی کروا دوں گا لیکن آپ اس کی بات پارٹی سے نہیں کریں گے کہ ہم کیا ڈیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے راضی ہو گئے ان کو مسابر صاحب ان کے تعارف بطم میرے سے آمیر صاحب کے مکان پہ لیکن ان کا سروے کرائے گیا آمیر صاحب نے مکان کہا ٹھیک ہے آپ کرا دیں سروے ہو گیا سر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عدنان صاحب مجھے دو دن کا ٹائم اور چاہیے کیونکہ میری فیملی انٹیریئر میں رہتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میری فیملی بھی آئے اور وہ مکان دیکھ لیں مجھے چونکہ مکان پسند آ گیا ہے لیکن مجھے اپنی فیملی کو بھی دکھانا ہے انہوں نے ساتھ رہنا ہے تو لہٰذا آپ دو دن کا ٹائم لے لیں اور ایسا ہی ہوا میں نے صاحب صاحب سے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی فیملی کو بولا لیجئے مجھے ایسا کہیں گی صاحب صاحب نے جاتے ہیں مجھے یہ کہا کہ آپ کا مکان جو آپ نے دکھایا ہے مجھے آمی صاحب کا بہت پسند آیا ہے اس کا سودہ آپ تقریباً دن سمجھیں ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے سے کسی دوسری پارٹی کو لاکے دکھا دیں جب تک میری فیملی نہ آ جائے چونکہ میں دیکھ چکا ہوں مجھے پسند ہے اور وہ بھی اگر کہیں تو پھر ہم آپ اس کو آرڈ کر کے رکھیں جی جی اس کو آرڈ کر کے رکھیں ایسا ہی ہوا تین دن بعد تقریباً سابر صاحب کا فون آئے کہ ان کی فیملی آ چکی ہے جو کہ مکان کا وزیٹ کرنا چاہتی ہے اسی طرح میں نے آمی صاحب سے دوبارہ رابطہ کیا جی مکان دکھا دیں آپ اسے سے پارٹی کے فیملی آئی بھی ہے تو آمی صاحب نے کہا ٹھیک آپ لی آئیے چونکہ اب ٹائم پر سائیڈ ہو گیا سابر صاحب کی فیملی کو لے کے ان کی مکان پر گئے انہوں نے مکان پر گئے ان کی فیملی نے دیکھا ان کے ساتھ تقریباً ان کو سب پسند آگیا سب چیز فائنل ہو گئی تو سابر صاحب نے مجھ سے کہا کہ قیمت تو بتا ہے کتنے میں سودہ جلا رہے ہیں تو سابر صاحب سے میں نے کہا کہ بات یہاں نہیں کرتے ہیں آپ ایجنسی پر چلیں وہاں بیٹھ کے آسانی سے ہم بات کر لیں گے ٹھیک ہے جج صاحب آمی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کو ان سے کر لی تھی بات ان کو قیمت نہیں ہو ان کو میں نے کہا کہ آپ کا مکان میں سہل تڑھتین کروڑ میں بھیکوا دوں گا لیکن آپ ان سے بات کرنی نہیں ہے جو بھی بات ہوگی میرے سے ہوگی تو جناب ہم صاحب صاحب کے ساتھ جنسی پر آگئے ہیں وہاں پر صاحب نے قیمت پوچھی ان کو میں نے چار کرو بتائی تو انہوں نے مجھے کہ چار کرو تو زیادہ ہے کچھ کم کرو چونکہ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی جب ہوتل بھائی بات کر رہے تھے دوسری طرف کے پیسے کی محمد کرو تو میں نے سوچا جب میرے بات خریدار بھی ہے بیچنے والا بھی ہے اور کیمت بھی معقول مل رہے ہیں تو میں جتنا کم بنا سکوں اپنا فائدہ دیکھوں تو میں نے ان کو سالے تین کروڑ بتائے بارل درس عرصب میں چار کروڑ بتائیتے ہیں سالے تین کروڑ میں ہماری ڈیل فائنل ہو گئی ٹھیک ہے جی سر اس طرح پر پر ایڈجیس میں پییمنٹ کے سلسلے میں ہم صاحب صاحب سے بات کر کے بیس لاکھ روپے لے کے عامی صاحب کے پاس پہنچ گئے جب عامی صاحب کو بیس لاکھ روپے دیے تو عامی صاحب بھرام ہوئے کہ لے کہ یار آپ ادنا انمی آپ کو پتے ہیں حالات کیسے ہیں کراچی کے اور آپ بیس کروڑ روپے اسے لے کر بیس لاکھ روپے سوری بیس لاکھ روپے لے کے آپ ایسی آگئے مجھے یہ کیس نہیں چاہیے پی آڈر بنای کے لائیے کیونکہ اس پراپٹی میں میری بہن بھی اس میں شامل ہے کل کو وہ مجھ پر شک و شباد نہ کرے کہ بھائی نے مکان بیشنے کی چکر میں پیمیٹ لے کے رکھ لیے تو لیاز آپ ہم دونوں کے نام پی آڈر بنای کے لائیے تو جس سب میں نے ان کی سسٹر کا اے ڈی کارڈ نمبر اور بینک آکاؤنٹ نمبر لے لیا اور اگلے ہی روز پی آڈر بنای کے بینک سے ہم نے آمی صاحب کو بیس لاکھ روپے فرس ٹوکن کے طور پر دے دی رکم جس میں سے پانچ لاکھ روپے ان سے میں نے اپنے کمیشن کے طور پر اڈوانس میں لے لیا چونکہ جس سب میری بیٹی کی بھی شادی انکریب تھی تو مجھے بھی پیسوں کی ضرورت تھی میں نے حال بکنگ کے لیے اس کو پیسے اڈوانس دینا تھا دیکوریشن والے کو تو پانچ لاکھ روپے اڈوانس میں ان سے لے لیا تھے اور پانچ لاکھ روپے صاحبی صاحب سے لے لیا تھے کہ چلیں میرا بھی گزار ہو جائے گا اور باقی پیمنٹ رہی اور جب فل پیمنٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم آپ مجھے دے دیں گے یہ حال بطہ میں نے آمی صاحب سے ضرور کہتا کہ میں آپ سے کمیشن تو نہیں لے رہا بس صرف دس لاکھ روپے میں آپ سے لوں گا کیونکہ میں نے آپ کا مکان ساڑھے تین کروڑ میں بکوا دیا ہے اور آپ تو تین کروڑ میں چاہ رہے تھے پھر جب صاحب سب کچھ ایسی صحیح رہا پھر ان کے ڈاکومنٹ وغیرہ میں نے ریسٹان سے چیک کرا لیا تھے اس میں کوئی ایسیو نہیں تھا دونوں بہن بھائیوں کے نام تھا چونکہ جب میں نے اخبار میں اشتہار دیا تو اس کے چوتے دن بعد ان کے دو دعویدار آگئے انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا آمی صاحب نے کہ میں نے آپ کو جب سے ڈاکومنٹ کے نکول دیئے تو دو دعویدار آپ نے بھیج دیئے اب جب صاحب میں بھی پریشان ہو گیا کہ شاید اب یہ مکان نہیں بھیجنے چاہ رہے ہوں کوئی میرے ساتھ وہ کر رہے ہوں کہ بھائی آپ نے پارٹی وغیرہ بھیج دیئے پہنے کا چلے دیکھتے ہیں لیٹسی ادھا سے صاحب صاحب ہی مجھ پہ روز بروز فون کرنے لگے کہ بھائی وہ پیمنٹ وغیرہ ہو گئی ہے چونکہ مجھے اب قبضہ چاہیے جلدی سے قبضہ دلائیں اب قبضہ ہم نے تین مینے میں دینا تھا لیکن اب تین مینے سے زیادہ کار سا گزر چکا تھا پانچ ماہ ہو گئے اب صاحب صاحب مجھے روز بروز مجھ پہ زور کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں تو اگر مکان سامنالی پارٹی نہیں دے پا رہی ہے آپ اس کے رنجنسی ہو آپ زامین ہو بیچ میں آپ کی اگر تنوں سے ڈبل ٹوکن منی کے طور پر ریٹن کروا دیں تو میں نے آمی صاحب سے بھی یہی کہا اگر آپ مکان نہیں لے پا رہے ہیں تو آپ ان کی ڈبل رقم واپس کر دیجئے کیونکہ بیس لاکھ دیا تھا آپ چالیس لاکھ روز پر ریٹن کر دیجئے اور جج سب میں نے تو ان کی فیور یہ تو ایک مینے کا ٹیم مانگ رہے تھے میں نے ان کی فیور میں تین مینے کا ٹیم دلایا ان کو نو پہ تین کا اور تاکہ یہ آسانی سے سب کچھ عطا کر سکے لیکن یہ وقت پیمین نہیں دے پا رہے ہیں اتر مجھے صاحب صاحب تنگ کر رہے ہیں تو جیسا اب اب ان کے جو دعوی دار آگئے ہیں بھلا مجھے کیا معلوم کہاں سے آگئے ہیں اب یہ تو یہ جانے ہیں ان کے کام جانے ہیں اب مجھے کیا معلوم کے والد صاحب نے پیچھے شادی کری ہوئی تھی کہ تھے یا نہیں کیونکہ جیسا میرے پاس جو داکومنٹر ریجرسٹر آفر سے میں نے چیک کروایا تھے وہ ان دونوں کے نام تھے اب جبکہ یہ مجھ پر دعوی کرتے ہیں کہ آپ لے کر آگئے ہیں تو جیسا اب میں نے تو میں نے تو کس میں تھا ہی نہیں مجھے تو سب کمیشن چاہیے تھا میرے پاس بیجنیالی پارٹی موجود تھی خریدنے والی پارٹی موجود تھی مجھے اللہ اللہ تعالیٰ کمیشن بنانا تھا میری بیٹی کی چونکہ شادی تھی تو میں نے شکریہ کرنا تھا میری تو بیٹے پیٹے جیسا اب لاتی نکل آئی دونوں پارٹی موجود ہیں دونوں سے پیسے مل گئے ہیں بس میرا تو اتنے کردار دا اب جبکہ یہ سب رپڑا آگیا ہے اب یہ سب کیس آپ کے پاس لے کر آگئے ہیں اب آپ اس کیس کا فیضلہ کر دی جی دیکھیں اب آپ بھی پرپرٹی کے بزنس میں تیس سال سے ہیں جی سر اب یہ ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد آگے آپ کی کہانی یہی سے شروع کرتے ہیں اچھا دیکھیں میں نے آپ نے ان کی بھی کہانی سن لی اچھا ہم نے آپ کی بھی سن لی اور جو آپ کی کہانی سن کے جو میرے ذہن میں شک آیا تھا وہ ان کے اوپر سٹیٹ بروکر کے کہ بھئی یہ جو کاغذات ملتے ہیں اور یہ پھر جالی کوئی کلیمنٹ آگئے ہیں شاید ان کی معرفت ہوں لیکن ان کی بات سننے کے بعد پتا چلا کہ بھئی ان کو پانچ لاکھ روپے آپ سے بھی مل گئے پانچ ان سے بھی مل گئے ان کے دو دس پورے ہو گئے پلس انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی تھی اور ظاہر ہے ان کو ضرورت تھی اور انہوں نے وہ پیسے اپنے لگا دی اس پہ اور ان کی بات سے یہ محسوس ہوا ہے کہ جو بندے آئے ہیں دعوے دار وہ ان کے پلانٹڈ نہیں ہیں اب یہ کچھ پروفیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں جو اشتہارات دیکھ کر جان پوچھ کے اس طرح کے اوبجیکشنز فائل کر دیتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اوبجیکشن آئے ہیں وہ کس نویت کے ہیں کیا اس میں کیا ہے کیا لوگ کے پاس کیا چیز ہے سر ان کے پاس وہ پیپرز ہیں آج تک ابھی تیس سال کے اندر وہ ہماری گریپس سے ہماری ٹریجری سے کبھی بہار نہیں گئے جس دن میں نے ان کو فوٹو کاپی دی ویریفائی کرنے کے جب انہوں نے اشتہار دیا اس کے چار روز کے بعد وہ آگئے اور وہ ہی کاپی لے کے آگئے آپ والی کاپی لے کے آگئے ہیں جی ہماری والی کاپی لائنے مار کے کاپی دیتے ہیں بلکل ایسے ہی وہ ہی کاپی لے کے آگئے کہ جی ہمارے پاس بھی مکان کے کاغذات کی کاپی موجود ہے اور وہی کاپی میں ہم دونوں ہی نومنیٹ ہیں ہاں ہاں اچھا اور آپ کے پاس اصلی ہیں اصلی ہمارے پاس ہیں جب صاحب آج تک وہی فوٹو کاپی ان تک پہنچ گئی دیکھیں نا یہ گیم ہے جی ہاں اچھا اچھا دیکھیں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں میرا ساری شیطانیت ہے شیطان کی مجھے پہلے شک تھا لیکن بہرحال انہوں نے اتنی معصومیت سے اپنا بیان دیا کہ مجھے کچھ یقین ہو گیا کہ شاید یہ بلکل کلیر ہے مگر یہ اب آپ نے ڈاکومنٹری پروو بتایا اچھا اب وہ کاغذ لے کے کوڑ میں گئے ہیں تو کہتے کہ ہیں سر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے فادر کی دوسری اولاد ہیں حالانکہ ہمارے فادر کی ہماری والدہ کے علاوہ کوئی شریکہ حیات نہیں تھی اور ان کی صرف ہم دونوں بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ ان کی کوئی دوسری شادی ہوئی نہیں ہے کہ دوسری اولاد کہیں سے آئی ہیں ہاں تو وہ ایف آر سی آج کل نکل آتا ہے بے فارم ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اب کوئی دوسری بیوی بن نہیں سکتی جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا جب یہ کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا تو اس وقت تو بیویاں بھی نکل آتی تھی نوکرانیاں بھی کہتی تھی کہ میں بیوی تھی بیوی سال سے اسی گھر میں رہ رہی ہوں اور اب تو یہ کہ شناختی کارڈ ہوتا ہے بے فارم ہوتا ہے ایف آر سی پورا فیملی کا ریکارڈ ہوتا ہے تو یہ جو آ گئے ہیں دوسری بیوی بن کے آپ کوئی اچھا چھا وکیل کریں اور اس کا ٹھیک طرح سے کریں بلکہ ایک کام کریں میں تو کہوں گا کہ اس میں کرمنل کیس بھی کریں آپ ایف آئی آر کریں آپ پہلے تو ایک تھانے میں درخواست دیں تھانے والے آپ کی درخواست کے اوپر ایف آئی آر نہیں لکھیں گے پھر آپ اسی درخواست کی کاپی یہ سپریم کورڈ نے پروسیجر بتایا ہے اس کی کاپی سپی کمپلینٹ کو بھیجیں گے ٹھیک ہے ٹی سی ایس کے ذریعے یا جو بھی کوریئر سرویس ہو اس کے ذریعے بھیجیں اس کی رسیدے رکھیں وہ دونوں لگا کے پھر آپ اپنے وکیل کو دیں گے وکیل صاحب جو ہے سیشن جج آپ کے علاقے کا جو ہے گلشن اگوال کا ایسٹ کے سیشن جج کے پاس بائیس اے ذابطہ فوجداری کی ایک درخواست داخل کریں گے تاکہ ایف آئی آر ریجسٹر کی جائے کہ ان کے علاقے میں کاغنیزیبل اوفینس ہوا ہے اور ملزمان بھی موجود ہیں اور یہ ملزمان کے نام ہیں یہ ان کا پتہ ہے پروپوز ایکیوز بھی لکھتے ہیں لوگ اس کے بعد جیسے ہی آپ کے ایف آئی آر ہو جائیں پھر وہ پولیس ان کو اٹھا لے گی وہ جو دعوے دار آئے ہیں آپ کے اببہ کی دوسری بیوی والے جیسے ہی ان کی جھترال ہوگی وہ فوراں بول پڑیں گے کہ ان کو کس نے دیا ہے کاغذ کہاں سے آئے ہیں پھر یہ بھائی صاحب بھی منجر عام پہ آ جائیں گے جی صاحب بس جی تھوڑی سی گزارش ہے یہ بھائی شیطان ہے وہ فرشتے ہیں مگر میں کس کھاتے میں کسی جا جا رہا ہوں مجھے خیلصہ میری گزارش مجھے سنجھیں میرا نام اسلام علیکم پہلے تو میں آپ کے کہوں گا میرا نام محمد صابر ہے جی اور میں وہ میں سمجھ گیا آپ نے گھر خریدا ہے آپ نے دیس لاکھ روپیا بیانہ دی ہیں پانچ لاکھ اس کے دی ہیں آپ کا پچیس لاکھ کا انویسمنٹ ہوا ہے اچھا اب ان کے ڈاکومنٹس بلکل کلیر ہیں اب انہوں نے وہ ڈاکومنٹ جو تیس سال سے ان کی علماری میں پڑے ہوئے تھے کبھی ان کو باہر ہوا نہیں لگی اب انہوں نے چار دن پہلے ان کو دیے اور وہی ڈاکومنٹس وہ بتا رہے ہیں جو ہم نے کراوس لگا کے دی ہیں وہ ڈاکومنٹس ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ان کے ابا کی کوئی دوسری اولاد بن کر آگئے ہیں اچھا ان کی ڈی این اے بھی کروا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے صابر صاحب آپ کے پیسے محفوظ ہیں مقام بھی محفوظ ہیں کہیں نہیں جاتا لیکن ملزمان کو پکڑنا بڑا ضروری ہے صاحب وہ ان کا کار ہے ان کا سرکہ درد ہے یہ میرا نہیں ہے میرا کس کھاتے میں تین مہینے کی جگہ آج پانچ مہینے ہو چکے ہیں اور یہی پیسہ میں اگر کہیں اور جگہ پہ لگاتا تو مجھے کتنا آمراوہ ہوتا آپ کے پاس یہ بروکر ہے آپ کے پاس یہی گارنٹی ہے نا آپ اسی کے پیچھے لگیں کیوں کہ سارا گیم اسی کا ہے سر میری تھوڑی سی پیشنٹ ہیئرنگ دیں مجھے سنیں میں ایک کاروباری آدمی ہوں میرا فروڈ کا کاروبار ہے کراچی میں میرا جو ہے ٹرکیں آتی ہیں فروڈ کی اور یہاں پر مجھے اچھا منافع ملتا ہے ہفتے میں کم سے کم میں دو دن جو ہے کراچی میں آتا ہوں اور مجھے کراچی میں ایک مکان کی ضرورت تھی نمبر دست میں بچوں کو آسرے پر رکھا ہوا تھا بھائی میں انشاءاللہ جلدی کر لوں گا ایک دن میں ہوتل پہ بیٹھا تھا ابھی بیٹھا ہی نہیں نہیں وہ انہوں نے بات ساری بتا دی اب بات یہ ہے کہ کہانی آ کے وہاں رکھی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا سر انہوں کو دونوں نے میرے ساتھ یہ مجھے تو آپس میں ملے ہوئے لگ ملی بغیر لگ رہی ہے دونوں نے نہیں دونوں نے نہیں میرا نام مات گسید ہے ان کا مکان اپنی جگہ موجود ہے اس گھر میں وہ تیس سال سے اپنے باپ کے ساتھ رہتے تھے ابھی تو یہ خیر بچی تیس سال کی بھی نہیں ہوئے میں انگیزار ویٹ نہیں کر سکتا میری سوری گزارش سن لیں میری صرف یہ ہے کہ اگر یہ فوری مجھے قبضہ دے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے یہ ایک ریکارڈ میں بات آئی ہے کہ انہوں نے دونوں نے مل کے مجھے بڑے ریٹ پہ مجھے بیچا ہے انہوں نے جبکہ اصل جو پراپرٹی کی جو ویلیو ہے جو ریکارڈ میں آئی ہے دونوں کی جو ہے ڈسکیشن میں آپ کے سامنے کہ اصل اس کی جو پراپرٹی کی ویلیو ہے وہ ایک کروڑ پچھتر لاکھ ہے نہیں آپ کو بات یہ ہے کہ ایک کروڑ پچھتر لاکھ میں تو اس نے دین ہے ہی نا آپ دیکھیں آپ کی دس کروڑ کی پراپرٹی ہو کوئی آدمی اس کا پانچ لاکھ روپیہ لگا کے چلا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پانچ لاکھ کی وہ پراپرٹی ہے وہ تو آنے والا تو سمجھتے ہیں نا کہ کبار کا مال ہے مردے کا مال ہے اٹھا لو مگر میں مزید میں کاروباری آدمی ہوں میں نے تین مہینے ان کو ٹائم دیا اس کے بعد دو مہینے اور گزر گئے مجھے ابھی تک قبضہ تو ان کے ہاتھ میں مجھے قبضہ دے دیں مجھے قبضہ دے دیں اور میرا اور میں خودی جو بھی اگر دعوے دار ہے اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے آپ خود بھی کرو نہیں وہ کر لیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آج کل دعوے دار کوئی جھوٹا بن نہیں سکتا بھائی کیسے فریمہ میں کبضہ دے دوں آپ کو بھائی ٹھہریں اب یہ ہے کہ عدالتوں کے چونکہ سسٹم ہے طریقے سے چلتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن جو جھوٹے دعوے دار ہیں نہ صرف وہ پکڑے جائیں گے بلکہ ان کے اوپر کاؤسٹ بھی لگے گی اور یہ پولیس کا جو بتا رہا ہوں اس میں وہ جہر بھی جائیں گے اس میں کیا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا اور ٹرسٹ کرنا پڑے گا آپ کے چیزیں مکان بھی اپنی جگہ پہ آئے آپ اپنی فیملی کو بھی لے آئے اس میں میں پروپوزل بھی دیتا ہوں اور اگر آپ لوگا اگری کرتے ہیں تو وہ ہی اسی کو فیصلہ کر دیں گے اس کو بھی بکایا پانچ لاکھ مل جائیں گے آپ کو گھر مل جائے گا یہاں ایک بکفہ لکھتے ہیں اس کے بعد اچھا سابر صاحب میں آپ کی جو سیچویشن ہے نا پوری بطلب ریلائز کر رہا ہوں اور بطلب آپ اس میں ٹوٹل انوسینٹ ہیں بہرحال سارے انوسینٹ ہیں میرکال میں اب یہ ہے کہ جس نے بھی گیم کیا ہے یہ پروفیشنل ہوتے ہیں جالی جس طرح کوٹوں میں آکشن ہوتی ہے نا اس میں تین چار بندے ایک جالی پی آرڈر بنوا کے آ جاتے ہیں اور وہ اپنی بیڈ ڈال دیتے ہیں جالی بیڈ ہوتی ہے اور وہ صرف دوسرے آدمی کو جو ایکچولی لینا چاہتا ہے جگہ اس کو پریشان کرنے کے لیے اور اس سے اوپر کے پیسے لینے کے لیے پھر اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے اٹھانا ہے تو وہ بچارہ جو لینا چاہ رہا ہوتا ہے وہ پھر ان کو پانچ لاکھ دس لاکھ رو پر آفر کرتا ہے کہ بھائی تم دس لاکھ لے لو کر کے اونے پونے لاموں لے کے چلے جاتے ہیں تو اب اس میں جو آپ والا گیم ہے نا اس میں کیا ہے کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں جو اوبجیکشنز ڈالتے ہیں ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے صرف لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے جیسے پریشر پڑے گا تو پارٹی ہمیں کو دو چار لاکھ رو پے دے کے ویڈراؤ کروا لے گی تو ویڈراؤ ہو جائے گا تو بس وہ بندے چلے جائیں کہ ان کی دیاری بن جاتی ہے یہ دیاری دار ہیں تو اب میرا ایک پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے پیسے ماشاءاللہ پچیس لاکھ روپے دیئے میں بیس ان کو دیئے ہیں پانچ ان کو دیئے ہیں وہ بھی مکان پانچ اس کو بھی دیئے ہیں کمیشن دیئے ہیں آپ کو دس پورے مل گئے اب کیا ہے کہ میرا پروپوزل یہ ہے کہ آپ کو آپ کا گھر مل جائے اور آپ کے یہ پیسے بھی سکیور ہو جائیں اچھا بات یہ ہے کہ مکان کا جو ٹائٹل ہے وہ کلیر ہے تیس سال سے ایک فیملی اس گھر کے اندر رہ رہی ہے اگر کوئی دوسری بیوی تھی تو وہ دوسری بیوی کیوں نہیں آئی اس گھر میں اور وہ دوسری جو بیوی کے کوئی بچے تھے وہ کبھی نہیں آئے پلس یہ ہے کہ آج کل جو لاو ہے ایف آر سی کا ہے ڈی ای نی کا ہے اور یہ پولیس رپورٹ بھی کروا رہے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ ایک پروپوزل ہے اگر آپ کو قبول ہو تو اس پر کر دیتے ہیں کہ آپ بیلس پیمنٹ کر کے ان سے مکان کا قبضہ لے لیں اپنی فیملی کو شفٹ کریں آپ وہاں رہنا شروع کریں اور جو یہ اور آپ آپ کو انڈیمنٹی بانڈ لکھ کے دیں گے بقیدہ کوٹ میں کہ بھائی اگر ٹائٹل آف دی ڈاکومنٹس میں کسی قسم کا بھی کوئی نقص ہوا تو یہ آپ کو انڈیمنی فائی کریں گے آپ سے پیسے واپس کریں گے آپ سے مکان لے لیں گے آپ بھی لکھ دیں گے کہ بھائی میں مکان واپس کر دوں گا اور اپنے پیسے لے لوں گا ٹھیک ہے آپ بھی اس میں وٹنس بنیں گے کیونکہ آپ پارٹی ہیں اور انڈیمنٹی فائی آپ بھی کریں گے تو اگر آپ کو میرے خان میں مسئلہ حل ہو گیا یہ بھی انہوں سینٹ ہم چاہرے میری تھوڑی سی گزارش سن لیں کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے ڈیفارٹ کر لیا ہے یہ تو ریکارڈ میں اب میں صرف گزارش یہ ہے قبضہ میں بالکل آپ کی پروپوزل کو میں اصیب کر رہا ہوں سر بالکل صحیح ہے کہ میرے قبضہ مل جائے یہی میری ایک ضرورت بھی ہے ضرورت ہے مل جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو مارکٹ کا جو ریٹ ہے نا اس کا وہ جو ہے یہاں سے ابھی یہاں ہی سے ہی کوئی بھی وکیل مقرد کریں جو فیئر پرائس اس کی فیئر جو ہے نا اس کا ریٹ لگائے نہیں شودہ تو ایک دفعہ ہو گیا تو وہ ہو گیا نا تاکہ جو ہے اور میں باقی دوسری بات یہ ہے اگر آپ کو اس سعودے پر قبول نہیں ہے جو بقی اپریمنٹ ہے نہیں اگر آپ میں وہ رکوں گا کچھ پیسے اس ریٹ پر اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو آپ کا بیانہ ہے اسٹیز واپس ہو جائے ختم بات سر میں تو اب یہ کیس کو کسی اور دور آئے کے پاس لے جا رہے ہیں یہ سعودہ وہ دن ہوا ہے جس صاحب آپ نے بھی اس چیز کی تائز کر رہی یہ کیس کو آپ دوبارہ لمبا کریں نہیں نہیں اگر یہ سعودے سے نکلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور سعودہ کینسل کر دیں آپ کا دوبارہ بھگ جائے گا اور ایک دفعہ مارکٹ میں جب گھوم جائے گی بات کہ یہ مکان ساڑھے تین کروڑ کا بھکا تھا تو ہر بندہ ساڑھے تین سے اوپر ہی آفر لگائے گا اس سے کم نہیں لگائے گا سر یہ بھلی دس کروڑ کا بیچ ہے مجھے جو میرا میں کاروبار یادو میں زیادہ مزید انتظار نہیں کر سکتا مجھے بیس پچیس کے ڈبل مجھے ملنے چاہتے ہیں آپ کو قبضہ دے رہے ہیں اگر آپ کو قبضہ نہیں لینا تو آپ اپنے بیس لاکھ روپے واپس لی لیں ہم مجھے پیسے واپس چاہیے ڈبل مجھے پیسے واپس چاہیے ڈبل کا کوئی لگا رہی ہے مجھے چاہیے پیسے واپس پندرہ کریں گے پانچ جو ہے انہوں نے اس کو دے دی ہیں آپ ان سے اپنے پانچ لے لیں اور پندرہ لاکھ دے کے مکان کا جیساں میں تو ان کو مکان کا قبضہ بھی دینے کے لئے تیار ہوں مجھے پورے پچیس پیسے چاہیے کیونکہ ڈیفالٹ انہوں نے کیا ہے میری طرف سے اور ختم ہو گیا نا وہ ڈیفالٹ کیا وہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ مکان اٹھا لیں آپ نے پھنا رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی یہ پہلے سے اپنی چیزیں جیساں میں بھی پانچ لگتے ہیں میں تو خرق کر چکا ہوں ہمیں نہیں پاتھتا کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں یہ جالی جو کلیمنٹس داخل کی ہیں ہو سکتا ہے یہ آپ کے بندے ہوں جیساں بھی ان دونوں کی شیطانیتیں ملے 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 بغیر ہے ہو سکتا ہے اس کی بھی نہ ہو نہیں میرے میں نے تو ان کی خرام لگ رہی ہے کیونکہ ان کی مکان کی قیمہ جو لگی تھی ایک کروڑ پیچھتر لاکھ لگی تھی اب جبکہ میں نے سالے تین کروڑ لگا تھی کیا پتہ ان کی نہیں پتہ لگا تھی میں نے لگا یہ نا سالے تین کروڑ میں دینے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے اب یہ ہی لینے سے مکر رہے ہیں تو لہذا یہ اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ان کا اپنا بیانہ ان کو واپس مل جائے گا اول تو پھر یہ زب کرتا ہے اس کی مارکیٹی نہیں نہیں ہے سالے تین کروڑ میں دونے دار آگیا ہے ابھی وہ کیسے کیا پتہ لگا ہے جلساں نے جلساں نے بتا دیا کہ میں آپ کو قبضہ دینے کا پاوڑ جلساں نے بتا دینے کا پاوڑ میں دینے کیا پچھے جیسر آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں میں ان کو قبضہ دینے کے لیے تیار ہوں وہ بھاگے ہیں تو جلساں لگا اس کے لئے چاہیں گے یا کہ کبضہ نہیں چاہیں گے بیش آگے داری آپ نے بتا دینے کیا ہوگے آپ نے کہا رہے ہیں مجھے بیس کنزیں گے پانچ ان سے مجھے چاہیے مجھے چاہیے پانچ ان سے مجھے چاہیے پیارے میں نے پیارے کے اسے میں دیا جو ہوں گے نا اور پانچ کیس میں بارہ اچھا ساڑھے تیسے اوپر آفر ملے گی اس بروکر کے نہیں دیجئے جا کہ سنور کے ذریعے کیجئے گا ختم